سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوالی انداز میں ریمارکس دیے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں سپریم کورٹ میں سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی آئینی بینچ کم از کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا تین رکنی کمیٹی بینچ بنائے گی جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں اگر کیس سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے سوال یہ انداز میں ریمارکس عدالت میں ٹیکس سے متعلق کیس کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں جسٹس منصور نے اس تفسار کیا اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں سپریم کورٹ میں سربرا آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہتائیت کر دی مقدمات مقرر کرنے کا فیصلہ سربرا آئینی بینچ دو سینئر ججز سے مل کر کریں گے جسٹس امین الدین کی زیرے صدارت اجلاس میں زیرے التوہ آئینی مقدمات پر بریفنگ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ججز کمیٹی کم از کم پانچ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی